مزید ناظرین میں تنمیر زمان خان آج پانچ جولائی انیس سو ستتر کے ذکر کے لیے حاضر خدمت ہوا ہوں کہ اس پانچ جولائی انیس سو ستتر میں جب جنرل زیاو ڈھاک نے ایک منتخب وزیراعظم اور ایک منتخب حکومت کا تختہ الٹ کے ایک فوجی راج ملک پر مسلط کیا تھا اس کا ذکر اس لیے ضروری ہے کہ اس کے اس مارشل لوگ کے دور کے جو اثرات ہماری سوسائیٹی پر مرتب ہوئے اور جس قسم کی سیاسی فورسز اس کے نتیجے میں اُبر کے آئیں اور بہت سی مارشل لوگ کی اور فوجی ڈکٹیٹروں کی بعد میں جو پیدا کی گئی سیاسی کبوتیں تھیں وہ جب سیاسی میدان میں آئیں تو اس سے پاکستان کے سیاسی کلچر کو جو تباہ کو نقصان پہنچا اس کو اس سارے دور کو بڑے مقصر انداز سے میں سمجھتا ہوں یاد کرنا آج بہت ضروری ہے آج کے دور کو بہت سے آج کے دن کو پانچ جولائی کو بہت سے لوگ سیاہ دن کے طور پر بھی مناتے ہیں یہ ایسا احتجاج کا دن ہے یہ ایسا دل میں اس سارے تاریخ کو دوڑانے کا دن ہے جس کے نتیجے میں ہم ایک جمہوری معاشرے کی طرف جانے کی بجائے مکمل طور پر ایک ایسی انتہا پسند ایک انٹالرنٹ جہاں پہ عدم برداشت کی ایک شدت بہت بڑھ جائے جہاں پہ دہشتگردی کا ایک جنم ہوا اور وہ بڑھتی چلی گئی جو کہ ایک پاکستان کے تمام دھانچے کے اوپر اس کے اوپر آج تک ہم اس کے اثرات سے نکل نہیں پائے یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک اس حوالے سے اس دن کو اگر آج یاد کیا جائے جس کے اندر جس کے بعد اور پاکستان کے اندر نہ صرف یہ کہ سیاسی قیدیوں سے جیلوں کو بھرا گیا سیاسی ایکٹیویسٹ پکڑے گئے سیاسی جماعتوں کے لیڈر اور کارکون ان کو لمبی لمبی سزائیں بھی دی گئیں بلکہ صحاوت اظہار خیال کے اوپر ایک ایسی پابندی آئید ہوئی کہ مجھے یاد ہے کہ اس وقت جب اخبارات بھی آتے تھے آدھا آدھا صفحہ سینسر کی نظر ہو چکا ہوتا تھا اور ایک سرخی دو سرخیاں ایک پورے صفحے پہ باقی سارا صفحہ آتا تھا اور ایسا طبیل عرصے تک چلتا رہا صحافیوں کو کوڑے لگائے گئے سیاسی کارکون کو کوڑے لگائے گئے ان کو عمر قید کی سزائیں بھی دی گئیں پھانسیوں پر لٹکایا گیا لمبے لمبے عرصے کے لیے ان کے اوپر بغاوت اور اس قسم کے سنگین مقدمات لگا کے ان کو جیلوں میں رکھا گیا ان کو ہتھکڑیوں اور بیڑیوں کے ساتھ جیلوں کے اندر عدالتیں بنا کے پیش کیا جاتا تھا میں خود بھی تقریباً ساڑھے تین سال اسی سلسلے میں جیل میں بھی رہا ہتھکڑیاں بھی لگی رہیں بیڑیاں بھی لگی رہیں اور جیل کے اندر ہی ملٹری کوٹ بنا کے ٹرائل کیے گئے تو یہ سارا ایک سلسلہ جو رہا اس کو اگر اس کو اگر ہم ایک سارے دور کو اکٹھا کر کے دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ ایک تمام ایک واقعات کا اور اس ساری ایک ڈیویلپمنٹ کا ایک تسلسل ہے جس کے اندر پوری سوسائٹی ایک بہت ہی زیادہ ریاکشنری شدت پسندی اور عدم برداشت کے اندر کنورٹ ہو جاتی ہے اور زیاؤلک سے لے کے پھر بعض میں آپ دیکھیں بھی چھوٹے چھوٹے جو کے فوج کے دیئے ہوئے ادوار تھے ان ادوار کے گزرنے کے بعد پھر مشرف کا دور آتا ہے اس میں پھر جس طریقے سے ہماری جو پاکستان کی اسٹیولیشمنٹ تھی انہوں نے جس طریقے سے وہاں پہ قبضہ گروپوں کو گنڈوں کو بدماشوں کو جس طریقے سے ایک امریلہ مہیا کیا یہ مشرف کے زمانے کا میں سمجھتا ہوں ایک سیاترین ایک اس کے دوردور کا کالنامہ ہے کہ اس نے پاکستان کے اندر ایک جو کلچر کے اندر قبضہ طاقت کا استعمال اور اس چیز کو جتنا بڑھاوا دیا جس طریقے سے اس نے ان تمام طاقتوں کو اس طریقے سے عوام کے پر مسلط کیا جو کہ آج تک کسی بھی اصول سے ہٹ کے خواہ و نون ہو کاف ہو خواہ و ایم کیو ایم ہو خواہ و دوسری جماعتیں ہوں ان کے اندر ساروں کے اندر ایک کلچر کے اندر جو تبدیلی آئی جس سے کہ کوئی بہتری کے جو امکانات جو سیونٹی یا سیونٹی فائی تک تھوڑے بہت موجود تھے وہ بالاخر ان کا بالکل ہی خاتمہ ہو گیا اور ہم ایک ایسے ایک آج ایک ایسے مایوسی کے دور میں داخل ہو چکے ہیں جس کا کہ ذکر کیا اس کو آج تو ہمارے ساتھ سامنے ہے کہ ہماری جو فوج اور اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اپنے ان تمام سیاسی فورسز کو خود جنم دیتی ہے پالتی ہے ان کو ہمارے عوام کے اوپر مسلط کرتی ہے جب ایک سے دل بڑھ جاتا ہے تو دوسرے کو دوسرے کو انہوں نے کھیل بنا دیا ہے تو یہ جو اور اس کے اوپر پابندی یہ ہے کہ آپ کو اس کے اوپر بولنے کی بھی اجازت نہیں آپ نے کسی کا نام لیا تو آپ کو وہاں سے اٹھا لیا جائے گا آپ کو مار دیا جا سکتا ہے آپ کو مقدمات میں ڈالا جا سکتا ہے آپ غائب ہو سکتے ہیں یہ ایک جو سارا سلسلہ ہوا ہے یہ سارے کا سارا میں سمجھتا ہوں اسی پانچ چلائی کا ہی تسلسل ہے کہ جس کے اندر ہم اس آزادی کی امید سے آج دور ہو چکے ہیں ہمیں آج نہ کسی سیاستدان سے کسی قسم کے امید ہے کیونکہ ہمارے آج کے رائے جتنے اویلیپل سیاستدان ہیں سارے کا سارے اسٹیبلشمنٹ کے کی خوشنودی سے ہی سیاستدان ہیں ادروائز ان کا سیاست میں کوئی کام نہیں ہے ادروائز یہ کسی وقت بھی ان کو ایک کھانے کے اندر مکھی ڈال جائے تو اس کو جیسے نکال کے پھینک دیتے ہیں ان کو اس طرح سے پورے ایک سیاسی منظر نامے سے دور کیا جا سکتا ہے تو یہ ایک آج کے دور کا میں سمجھتا ہوں یہ پانچ جولائی کے حوالے سے آج پانچ جولائی ہے آج اس کو پچاس سال آج ہو گئے تو یہ اس پچاس سال کے عرصے کو آپ دیکھیں تو لگتا ہے کہ جیسے بہت ہم چھوٹے سے دور کی بات کر رہے ہیں لیکن یہ پچاس سال کا عرصہ جس نے دو نسلوں کو بلکل برباد کیا اور ہم بلکل ایک ناومیدی کے دور میں داخل ہو گئے تو میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے جو لوگ آج پانچ جولائی جنہوں نے دیکھا ہے اور جو لوگ جنہوں نے نہیں دیکھا انہیں اس کا ذکر کرنا چاہیے اور اس کو یاد کرنا چاہیے کہ یہ ہماری تاریخ کے اندر جس کو کبھی نہ تو نصاب میں پڑھایا جاتا ہے نہ ہمارے بہت سے سیاسی ایکٹیویسٹ جو آج کے خاص طور پر نئی ایکٹیویسٹ جو ہیں نئی جنریشن جو ہے ان کو اس کا بالکل بھی کوئی علم نہیں اگر وہ اس حوالے سے آشنا ہوں تو انہیں آج کے ہمارے اداروں کی کیا ڈیویلمنٹ ہے ادارے ہمارے تیس پر کیسے کام کرتے ہیں اس بارے میں کچھ جانکاری حاصل ہوگی تینکیو بیری مچ